یہ غلبہ ان کی طاقت کا نتیجہ نہیں ہے یہ غلبہ ان کی حکومت کا نتیجہ نہیں ہے یہ غلبہ ان کا اس اختیار میں آنے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ غلبہ ہماری سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین نے ماضی سے لے کر کہ آج تک اسی ہندوستان میں جنگ آزادی پر اگر جماعت اہل حدیث کے قربانیوں پر نظر ڈالی جائے تو اسی ہندوستان سے اور بنارس اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے یہاں سے لے کر کے بنگال تک اور ادھر دہلی تک اور ہندوستان کے سارے خطوں میں صرف جماعت اہل حدیث کے پانچ لاکھ علماء اکرام کو شہید کیا گیا ان لوگوں کے خون کی خوشبو آج بھی اس مٹی میں محسوس کی جا سکتی ہے تارا چند لکھتے ہیں مشہور معرخ ہیں کہتے ہیں کہ صرف جماعت اہل حدیث کے پانچ لاکھ کم و بیش علماء اکرام شہید کیے گئے یہ ماضی اتنا روشن ماضی یہ ماضی کی یہ داستانیں اور ماضی میں ہمارے بزرگوں کا سارا کچھ قربان کر کے اپنے منحج و مسلک کی دعوت و تبلیغ کے لیے بلکل بچ جانا اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا اس داستان کو بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا ہے ابھی ستر پشتر سال پہلے تک یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ساری کی ساری داستانیں سنہرے اور آخ میں لکھ کر کے ہم پڑھا کرتے تھے لیکن یہ ہماری سب سے بڑی کوتا ہی ہے کہ آج ہمارے بچے اگر اپنے باپ کو جانتے ہیں تو دادا سے واقف نہیں ہیں آج ہمارے بچے اگر نئی نسلوں کے یہ بچے اپنے بزرگ علماء دین کے کارناموں سے واقف ہیں تو عام طور سے جماعت اہل حدیث کی تاریخ ان کے سامنے بلکل تاریخ ہے اور وہ اپنی ماضی کی داستانوں کو بہتر کرنے اور ماضی کی داستانوں کو زندہ کرنے اور اس کے مطابق مستقبل کا بہتر لائے عمل تیار کرنے کے سلسلے میں انتہائی سستی اور کاہلی کا شکار ہیں یہ داستان ایک سنہرے ورق میں لکھی جانے والی داستان تھی لیکن بدقسمتی سے جیسے دوسری جماعتوں نے قرآن مجید کو جزدانوں میں سجا کر کے اپنے گھروں کے تاقوں کی زینت بنا دیا ویسے ہی ہماری جماعت کے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعلیم ہمارے پاس ہونے کے باوجود قرآن مجید کی تعلیم اور سنتِ رسول کی تعلیم کے تقاضے اور شکر گزاری کے تقاضے کے تحت ہماری یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے علماء کو یاد کرتے اپنے بزرگوں کی داستانوں کو دیکھتے ہمارے بچوں کے اندر اتنی دینداری ہوتی کہ گھر میں کسی کی وفات ہو جائے تو وہ سمجھ سکیں کہ صلاتِ جنازہ کے حکامات کیا ہیں ہمارے بچوں کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ جب چلے باہر نکلے گھر کے اندر رہے کاروبار کرے تجارت کرے اٹھے بیٹھے سوئے جاگے کچھ بھی کام کرے تو ان کے سامنے اتنی بنیادیں ہوں کہ قرآن و سنت کے مطالبات کیا ہیں ہم نے اپنے دین کو بھی بھلا دیا اور دین کے تقاضے کے تحت شکر گزاری کے تقاضے کے تحت ہم کو اپنی ماضی کی داستانوں کو جو یاد رکھنا تھا وہ داستانیں بھی بھلا دی گئی اور وہ داستانیں داستان بن کر کے ہمارے ذہنوں سے غائب کر دی گئی آج کے دور میں اگر دشمنان اسلام کا حدف یہ ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے دشمنان اسلام کا حدف یہ ہے کہ وہ ہمارے لئے ہماری زندگی کو تن کریں تو ان کا حدف یہ بھی ہے کہ ہم نمازیں چھوڑیں ان کا حدف یہ بھی ہے کہ یہ مسجدیں میران ہو جائیں ان کا حدف یہ بھی ہے کہ توحید کے نام لیوا اس سرزمین پر باقی نہ رہیں ان کا حدف یہ بھی ہے کہ اتباع اصول کے تقاضوں کو سمجھنے والے نیست و نابود ہو جائیں اگر ان کے اس حدف میں ہم نے اپنی سستی اور کاہلی کے نتیجے میں اسی انداز کی سستی اور کاہلی انجام دے کر کے اپنی داستان کو داستان بنا کر کے چھوڑ دیا تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے نفس کے دشمن ہیں ہمارا دشمن جتنا ہمارا دشمن ہے اس سے کہیں زیادہ ہم نے بزاتے خود اپنے آپ سے دشمن ہی کی ہے کبی نہیں ہے موسیقی